کیا ہوا کپڑ میں نے کہا بیس لیتے ہیں کہتا ہے بہت ساری آئی ہوئی اب کیا کروں کہتا ہے یہ ہے جی فلیم اکونومی پیک اتنا بڑی ساری پورے موبیل جتنا ہے جی یہ دیکھیں اسلام علیکم جی کیسے ہوا کپڑاں کے اندرک کے اندرک ہم بھی ٹھیک ہیں تو ہاں حیرت یو جانبی رہے ہیں خوش رہے ہیں آپ آج رہے ہیں ہستے مسکلاتے رہیں آمین آمین یہ جسا میں وہ کہہ رہا تھا یہاں پہ ہم پانی کرم کر رہی ہیں پانی اس کو میں نے کہا ہے خدا کا واسطہ خدا پانے پانے ہمارے لائے خدا پانے کیا یاہگر کے لیے کام بری کام بلتے ہیں یہ کام بولتے ہیں کوئی والگر اس کو لالی بولتا ہوگا چھلیا بولتا ہوگا چھلیا کھڑی ہوئی ہے جی تو وہ خراب ہو جاتی ہے وہ فاکیاں ہو جاتی ہے اس میں اور وہ دکھنی شروع ہو جاتی ہے تھنڈے پانی پی پی کے تو ان کو میں نے کہا ہے گرم کیا کریں مجھے بھی گرم پیا کریں خود بھی گرم پیا کریں اور بچوں کو بھی گرم پیا کریں سلام کریں بس اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم امید کرتے ہیں ہم کتنے بھی بہن بھائی دیکھنے والے ہیں سلام کریں ہم بھی کہے سے ہیں اور ہماری دعائیں میں دیکھیں جہاں دلیں کچھ لیں باد لیں ابھی آپ نے لکنے لے کے آنے یہ گیس ختم ہو چکا ہے لکنے کا یہ ہے چرد دیکھو یہ سارا یہاں پہ کالا یہاں پہ تباہ پھیڑ دیا ہے سارا یہ اس جگہ پہ اب پینٹ بھی نہیں ہوگا سترکے سے یہ اوپر دیکھو سارا گرم برباد ہوگئے اس جگہ پہ ساری کالاگ لگی ہوئی ہے اچھے چلو جو مرضی لے آنا گیاس بھروانے کے بھروانے ابھی جی کانوگا کھا کے ناشتہ کر کے چائے لگا رہے ہیں تو یہاں ارہم کے سکول کا ٹائم جو ہو چکا ہے ابھی وہ گیا ہے واش روم تو اس کے واش روم جانے پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ میرے جو بڑے بڑے سب سے ماموں ہیں وہ ابھی بات سناتی ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کئی تھے تو میرے جو نانا ابو اس کو سکول بھیتے تھے تو جب سکول کا ٹائم آتا وہ جاتے تھے واش روم تو واش روم بیٹھے رہتے بیٹھے رہتے بیٹھے رہتے جب سکول کا ٹائم اور ہو جاتا تھا پھر وہ واش روم سے باہر نکلتے تھے تو چاکہ سکول نہ جانا پڑے تو اس نے بھی ویسے ہی کارنامے کی ہوئے پچیس میٹ ہو چکے ہیں اس کو میں آواز دی جلدی سے باہر نکلو سکول جانا ہے ٹائم پورا کر رہا ہے بیٹھے بیٹھ کے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا یہی تو بات ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کب سے میں نے کہا آپ تیاری کر لو تو یہ کھانا ہوگا بابی کے ساتھ تو تیاری اس کی ہوئی نہیں اور وہ بھی کھیلتا رہا بچوں کے ساتھ ٹائم ابھی دس منٹ سکول کو میں نے کہا جلدی تیاری کر لو تاکہ میں سکول کو آپ چھوڑ کیا ہوں اور آج ہے بھی لاست دن تو چھوٹیاں بھی ہو جائیں گے ان کو سردیاں کی سردیاں ویسے آئی نہیں ہیں لیکن پہلے چھوٹیاں ہو جائیں گے اب بھی سردیاں آئیں گے جب سکول کھل جائیں گے اور ان کی سکول بھی کھل جائیں گے یہ حالات ہیں ان کے سردیاں ہوتی ہیں اس ٹائم چھوٹیاں دیتے نہیں ہیں ہمارے دور میں بھی ایسے ہوتا تھا فل جب دھند ہوا کرتے تھے تب ہم سکول جاتے تھے اور اس سے پہلے جب شروعات ہوتی سردیاں کی تب ہمیں چھوٹیاں ہوتی سردیاں کی عجیب ہے نا چائے الحمدللہ ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ سب نے پینی ہے تو آپ بھی آ سکتی ہیں میں نے ہاف دلوائی ہے یہ فل کا رہی تھی میں نے کہا خدا کا خوف کرو یہ توڑی دی دو مجھے آپ نے پینی ہے میں نے پینی ہے میں نے پینی ہے میں نے پینی ہے میں نے پینی ہے ناچتا کرنا ہے آپ نے اس کو تیاری کروا لوں جلد یہ کرو بھی دس منٹ سارے رہتے ہیں وضو کر کے پھر بیٹھ گئے بہت ساری آئی کہتا ہے بہت ساری آئی ہوئی اب کہتا ہے مجھے اچھا مجھے بات یہ ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو اتران بات کر رہا ہوں واش روم میں بیٹھ کر اردو بول رہا ہے اگر ویڈیو نہ بنا رہا ہوتا ہے پھر اس نے سلیک بولنا تھا ایک اور مجھے یاد ہے اس کی ارحم کی اس کو ہم پہلے کہتے تھے کہ ارحم جب خطنا ہوتا ہے سکول میں تب بیٹھنے دیتے ہیں تو اس وقت یہ سکول نہیں جاتا تھا اور اس کو بڑا شوق سا سکول جانے کا تو ہم نے اس کو کہا ہم نے کہا جب خطنے ہو جاتے ہیں پھر سکول میں بیٹھنے دیتے ہیں اگر خطنہ نہ ہوا ہو پھر سکول نہیں بیٹھنے دیتے ہیں تو پھر آپ کی بھتی جی کو کیا کہتا ہے کہتا ہے پھر اس کے خطنے کیونکہ یہ سکول کیوں جاتا ہے جو صدر �وط سا سے چھوٹا ہے became اس کا مقبلہ مسابق نہیں ہوئے تو اس کی اپنی کو کہتا ہے کہ اس کے خطنے ہوں نہیں سکول جا رہا ہے اس کو سکول بیٹھنے دیتے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ sjکول نہیں بیٹھنے دیتے ہیں ہم نے اس کو ایسے بٹا ہے بہت فنی ہے میں نے یہاں سے لیا ہے سپری والا پینٹ تو یہ مجھے کام آتا ہے اب یہاں پہ چھوپ پہ تو میں نے کہا یہاں سے گجریلا کھاتے ہیں یہ سردیوں کا آپ کو بتا ہے سردیوں میں بہت زیادہ مزداد لگتا ہے تو میں نے یہاں سے سوال لگا لیا ہے ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بتا دیں کیسا ہے تو جی یہ جو ہے نا ایک سو بیس روپے کا گجریلا ہے اوپر میں نے پچاس روپے کے جو ہے نا وہ رسکولے ڈالوائی ہیں تو لوگ تو اچھی لگ رہی ہے لیکن اب کھانے کا پتہ نہیں کیسا ہے ابھی جی یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں یہ والی ترلی یہ ترلی جو ہے نا ہم نے ڈالی ہیں کان کے اندر اور اس سے جو ہے نا علاج ہوگا کان کا یہ کریم اس کے اوپر لگائی ہوئی ہم نے ابھی تھوڑا سا انفیکشن جو ہے وہ رہ گیا ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے لیکے دیکٹر نے کہا یہ ترلی جو ہے آپ ڈالتے رہے ہیں کان کے اندر میں تیار ہو چکی ہے ترلی ابھی سیٹ کرتی ہیں اس کو فیکس کرتی ہیں سمینہ کے کان کے اندر ابھی جی ہم بڑے سندوق اپنے کھولنے والے تھے تو میں نے کہا آپ کو دکھاتا ہوں بھاوی نے جو کمرے بھی سیٹنگ گرہ کی ہوئی ہے نا یہاں پہ دیکھیں کپڑے وغیرہ لپیٹ کے جو ہے وہ سیٹنگ سے رکھے ہوئی ہیں یہاں پہ ان کا اپنا اپنے کپڑے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں بھاوی کے اور یہاں پہ دیکھیں اس جگہ کو بھی اس نے سیٹ کیا ہے بھاوی نے تو اس کمرے کو ہم نے جب پینٹ کرنا ہے نا پھر ہی کمرہ میں اچھا اچھا بن جائے گا تو انشاءاللہ کچھ دن تک پینٹ کریں گے تو ایک عام سا پینٹ ملتا ہے وہ سستہ بھی ہوتا ہے کافی تو ایک دو باتیں لے لیں گے وہ جو ہے نا اس سے اس کو کر دیں گے ادریس بھی آ جائے گا جب پچھلی بار وہ آیا ہوا تھا نا میں نے اس کو کہا میں نے کہا آپ کروالو میں صرف پینٹ تو پھر اس کو کال آ گئی اس کے کے بڑے بھائی کی ادھر وہ پینٹ کا کام کرتے ہیں نا رہیمیار خان میں تو پھر وہ چلا گیا اس نے کہا کہ چلو میں تین چار دن تک دوبارہ آؤں گا جب تو پھر جو ہے نا پہلے پینٹ کر لیں گے اس کے بعد جو فنکشن مغیرہ ہوگا وہ کریں گے کیونکہ ہمینہ کے اببو نے بھی آنا اس کے امینے بھی اور باقی بھائیں 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 بھی آنا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو پھر پینٹ کریں گے نا ہاں ہاں کیا ہوا کپڑ میں نے کہا دیس لیتے ہیں ہاں ہاں جی ہاں جی تو کھولو پھر اس کو اور ہم کو سکول سے لینے کا ٹائم آ چکا ہے تو میں پہنچ گیا ہوں سکول اس کو لینے کے لیے دیکھیں اے پہلے جوانا میرے گا میں دیری بجے دی چھٹی اس کی ابھی دو بجے جوانا ہو چکی ہے آج چھٹیاں بھی ہو جائیں گی اس کو ہو جائیں گے چھٹیاں ہاں آج چھتیاں ہوجائیں گے تو پھر یکوں کو سکول کریں گے جنوری کو ایسے نا آج ہے سولہ تاریخ چودہ دن چھتیاں ہے نا تیرہ دن بلکہ تیرہ دن آہ تو پھر انشاءالتو بڑا آئے کا سکول ہی ہے جاؤ یہ بڑا کے لاؤ پر ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے جی نہیں میرے پاس نہیں ہوں گے ہوں گے ہوں گے بلکہ یہ لو ہاں جی چھتیاں ہو گئی ہیں سکول کی کتنا چھتیاں ہوئی ہیں مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ نے پتایا ہے مجھے کتنا چھتیاں ہیں چھتیا ہیں چھتیا چھتیا ہے اس temporada ہوں چلو ارہم اترو چلو یہ سمانو اتارو کون اتارے گا پاکی آپ کابو جلدی کرو یہ اتارو چلو شیفش چلے جی اے نہ کرو چلو مجھے آپ نے گوشٹ کا کہا میں نے گوشٹی لیا ہے کلے جی ملی نہیں کچھ کلے جی تھی اس کے پاس باقی میں نے وہ پھر گوشٹی لے لیا نہیں تھی کلے جی تھوڑی سی ہے دو تین کلے جی ہیں بس تو میں نے کہا چلو وہی ڈال دو جو ہیں پڑی آپ کے پاس باقیہ جو ہے وہ آپ گوشٹ ڈال دو آج جو ہے گیس مورا ختم ہو گیا تو یہ جو لکنیاں جلا رہی ہیں ابھی میں ان کو لکنیاں ہی لے کے دوں گا نیکس ٹیم لکنیاں جلائیں گی ساتھ ناک بھی سمک رہی ہیں اور لکنیاں بھی جلا رہی ہیں دھوا ہے نا ساتھ زہر ہے ہم نے تو آپ کو پہلے کا تھا کہ آپ لکنیاں لیا ہاں اور لکنیاں کا ویسے مزہ آتا ہے بہر بیٹھ کے ہیں نا مزہ بھی بند جلدی جاتی ہے ہاں تین بندوں کی ہاں ہاں دیسی طریقہ روٹی پکانے کا چکلے بیلیں جو ہوتے ہیں نا اس وہ نہیں چلتے اکثر ہماری بہنیں جو ہے نا وہ چکلے بیلیں بناتی ہیں لیکن جو مجھے نا اس جیسا روٹی کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے جو بیلیں بناتے ہیں نا وہ روٹی چاروں طرف برابر برابر ہوتی ہے اور بڑی کمال کی روٹی بنتی ہے نا پچھلی بار میں کیا تھا ادھر ایک کام کیا تھا میں نے پینٹنگ کا وہاں پہ جو بھائیر تھے نا جن کا میں نے کام کیا تھا خان صاحب ان کے گھر سے روٹی آئی ہے وہ بیلیں کے ساتھ بنی ہوئی تھی بہت کمال کی بنی ہوئی تھی مزہ آ گیا کھا کر ہاں اس کو میں نے کہا تھا میں نے کہا آپ سمینا جو نا آپ بیلیں کے ساتھ بنے روٹی اس کے ساتھ مزہ کی بنتی ہے لیکن اس کو بنانے کا نہیں آتا بیلنے کے ساتھ بس مجھے نا ہاتھ کے عادت ہو رہی ہے تو عادت اس کو ختم کرنا اس گنڈی عادت کو بیلنے والی عادت لیا اچھی اچھی پہلے اس پہ بناو پہلے اس پہ بناو پہلے اس پہ بناو کیا مطلب دیر ہو جاتی ہے کافی نہیں دیر ہوتی اس کے پر روٹی راکی اس کو برابر برابر کر کے اس کو بیلو بس بس مجھے بیس ہے ایزی تو ہے وہ بھی سکھایا ہے لیکن میں اب کو سکھایا دوں گا اور الیرے بنانے لے آنگا ابھی میں اس کو تندور پر روڈی بنانا بھی نہیں آتیا دیکھیں جی یہ باپی بھی اسان ہے بلنے چکنے پر روڈی بکایا کریں گے ہی 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 ہے ہی 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 ہے صحیح بات ہے نا نہیں میری بیلو اتنے نہیں مرے مجھے دہیج دیا اچھا ہے کیا چیز بیلنا اچھا اچھا ہے صحیح 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 مطلب یہ بھائی جو ہیں ناپنی جو ان کے حضبان کی جات ہو چکے ہیں ان کی بات کر رہی ہیں پھر اکثر کمنٹ آ جائیں گے کہ جیس کی شرط ہوئی ہے یہ ہوئی ہے پھر ہر طرح سے ہمیں ڈرنا پڑتا ہے اپنے بہن کو جواب دینا پڑتا ہے کہ وہ یہ بھائی جو ہیں نا بہن اس چیز کی بات کر رہی ہیں جو پہلے شادی نہیں چیز کی بات کر رہی ہے کہ اس جہیز میں انہوں نے اس کی امی نے اس کو بیلنا دیا تھا تو اس جو ان کی پہلے شادی تھی تھی اس میں بھی اس بیچاری کا کوئی سمان نہیں تھا تھوڑا بہت سمان تھا چھوٹی جو صندوق ہوتی ہے وہ صندوق تھی نا میرے حال میں آرتی ایک چار پائی تھی ہاں باقی جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ کوئی ڈبا شبا ہو گیا یا بیلنا شنا ہو گا تو پانچ سال تو ہو چکے ہیں تو سال زہرے بھی اتنا سال چیز بھی نہیں بھجتی نا تو وہ سارا جو ہے نا وہ سال زہرے وہ ختم ہو گیا اس کا جو بھی سمان تھا چھوٹا مڈا تھا تو سمان بھی کیا تھا تھوڑا بہت ہی تھا جلے اللہ پاک آپ کو جو ہے نا آپ کے اچھے اچھے دن لائے آپ کی نصیب بھی اچھے کریں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں باقی اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتری کے لئے کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن اللہ پاک جو اچھے کیلئے کرتا ہے نا ابھی جی آپ کو معجز دکھاتے ہیں مجھے نہیں پتہ تھا کہ اتنا بڑی 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 مواصلیں ہوتی ہیں تو میں تو آج پہلے بات دیکھے حیران ہو گیا کہ اتنا بڑی ساری مواصلیں بنا دی ہے پندرہ روپے کی مجھے پتہ نہیں تھا آپ بتاتی تو میں لے کے آتا یہ ہے جی فلیم اکونومی پیک اتنا بڑی ساری پورے موبیل جتنا ہے جی یہ دیکھیں اس کے اندر تیلیاں ہوئے 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 اس طرف تیلیاں پڑی ہوئی ہیں میں سمجھا میں سمجھا ایسے تیلیاں ہوں گے اتنا بڑی بڑی کافی ساری تیلیاں ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ ہے پندرہ روپے کی میرے خیال میں کیونکہ میں نے اس کو بیس روپے دیئے تھے اس نے ایک دیا چھوٹی ماچس اور ایک دیا یہ والی بڑی ماچس میں نے پھر اندازہ لگایا کہ یہ پندرہ روپے کی ہی ہوگی کیونکہ وہ چھوٹی پانچ روپے کی ہے تو یہ جو ہے نا پندرہ کی ہو سکتی ہے اس میں سے تیلیاں نکال نکال کے در استعمال کھا لینا بس کیونکہ یہ بڑی ماچس جلدی خراب ہو جائے گی اس کو سیڈ پر رکھنا تاکہ یہ گل ہی نہ ہو جائے جو ہی گل ہی ہوگی تو پھر خراب ہی ہو جائے گی ہمارے اس پودے کے کل کافی سارے پتے جو ہے وہ ٹوٹ گئے تھے پھر میں نے ان کو باہر پھینگا اب پتہ نہیں ٹوٹ کیوں رہے ہیں اس طرح کے پہلے پیلے ہوتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں پہلے پیلے ہوتے ہیں اس طرح پھر جاگوں گر جاتے ہیں پتہ نہیں یہ سوک رہی ہے پتہ نہیں اس پیچاری کو کیا ہو رہا ہے تو یہاں پہ تو اس کے جو ہے نا پوملیاں نکل رہی ہیں اچھی اچھی یہ بھی نکل رہی ہے ایک یہ بھی نکل رہی ہے ادھر سے بوچھن ڈوری دا پتڑا تے لوڑیاں گند مچائی بیٹھئے گند مچائی بیٹھئے جلدی کیا بن جاتا ہے جلدی کیا بن جاتا ہے سیم ہی تو میرے خیال میں ہے یہاں پہ وہاں ٹھیک ہے لکڑیاں پچاؤ گی جلو گیس کی پیسے پچایا کریں گے میں جاؤں گا ادھر ٹکر وگرہ کھڑے ہیں اس طرح سے میں لکڑیاں کٹ کے آؤں گا لکڑ ہارا بن جاتا ہوں آج کل لکڑیاں کٹ کر کے دوں گا پھر آپ جلائی رکھنا بس نہیں یہ بات نہیں وہ گیس حالا کے تین ہزار کپی تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور بہت مہنگا بھی ہے بہت مہنگا بھرتا ہے گیس چلو لکڑیاں پہ گزارہ کر لیا کریں گے وہاں پہ صبح صبح ناچتہ گیس پہ بنا لیا پھرنا ہوتی ہے دپیر کو شام کا کھانا جو ہے اس پہ بنا لیا پھرنا ہوتی ہے اور یہاں پہ گتھڑی پنی ہوئی ہے یہ کٹی کر کے رکھ دیئیں لیکن یہ پودے کو انہوں نے ڈیمیج جو ہے وہ کرنا ہے بیچارے کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے پودو سے میں بہت کیار کرتا ہوں میں یہاں سے اٹھاتی ہوں پھر اپنے کی سسٹم کر لیتا ہے اس جگہ پھر یہ ادھر ادھر چھلا ٹھیک ہے ایسے دیوار بھی نکالی ہوگی ہاں تو آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہم نے کچن بنایا ہے اس کو یہاں تک ہم کر دیتے ہیں کٹ دیتے ہیں اتا لیتے ہیں انٹیں اور یہاں پہ آدھی ڈال دیتے ہیں یہاں پہ مٹی کچھی اور یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں دھنیا وغیرہ لیسن وغیرہ اور جو بھی اس سیزن کی چیزیں ہیں نا وہ ہم اگاتے ہیں یہاں پہ تو وہ میں نے کہا اگاتے ہیں اس نے کہا اس نے منع کر دیا نا جی ایسے نہ کریں آپ یہ پھر برا لگے گا حالانکہ اچھا لگے گا کافی نہیں نہیں لگے کہ اچھا چولہ پھر کہاں رکھیں گے سارا ادھر وہ بنا لیں گے پہ چولہ ہاں یہ تو ہے پی چلو ٹھیک ہے آپ یہ پکاؤ یہاں پہ کھڑا ہوگا رہا کچن بیسے میں ایسے میں نے بنایا تھا اس دن لیکن یہاں پہ ارہم نے اور اس نے توڑ دیا ہے کافی ادھر سے بھی نہ دو انٹیں میں ادھر بھی دی ہوئی تھی ادھر سے بھی توڑ دیا ہے اس نے ارہم نے ادھر سے بھی انہوں نے توڑ دیا ہے ارہم اور آپ نے ہی توڑا ہے اور کس نے توڑا ہے میں نے نہیں دیکھا کیا بچے کیا ہے کوئی پانچس بچے ایک ہی تو ارہم تھا اس دن جب توڑا ہے آپ نے پورے گھر کے اندر جتنے بھی ہم نے دھنیا اور لیسن اگایا تھے نا صرف ایک گملے کے اندر بہت ہی پیارے پیارے دھنیا اگے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کس گملے میں ہے وہ اس گملے میں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی گھنے گھنے اور زبردست سے دھنیا یہاں پہ اگے ہیں اور پورے گھر کے اندر جہاں پہ ہمارے یہ پلانٹس جو ہے وہ اچھا کونسا ہوگا ہے وہ بھی ماشاءاللہ یہی پلانٹ جو ہے نا ہمارا پودا یہی سب سے زیادہ اچھا ہوگا ہے تو جہاں تک میرا خیال ہے نا اس کے اندر جو مٹی ہے نا وہ بڑی زبردست اور اچھی میٹی ڈالی ہوئی ہے میٹی کے اندر طاقت ہے جو کہ وہ پودے کو دے رہی ہے اور ہم نے دھنیا اگایا دھنیا کو بھی وہ طاقت دے رہی ہے حالانکہ ہم نے ادھر بھی اگایا تھا لیکن اتنا نہیں اگا جتنا وہاں پہ اگا ہوا ہے دھنیا اور یہاں پہ لیسن دیکھیں وہ مر مر کے ہو رہا ہے ہے اس کا بھی لسن لی لیکن پھر بھی دیکھیں نا یہ سوفٹ نہیں ہے ایکٹیو نہیں ہے نا پتہ نہیں پودے کے نیچے ہے اس لیے ایکٹیو نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی جڑیں تو کچھ نہیں کہتی ساز ہے وہ پودا ہی ہے تو ادھر ہم نے جتنا بھی اگایا تھی نا وہ چسنے کی انہوں نے یہاں پہ دیکھیں ایک ہی صرف اگا ہوا یہاں پہ باقی اس کے اندر ایک لسن اگا ہوا ہے باقی کسی کے اندر ہی نہیں ہے ہاں پہ دیکھو اس میں دیکھو ماشاء اللہ کسی کے اندر ہی اس میں کافی ہو گئے ہیں یہ دیکھو غور بھی رہے ہیں یہ دیکھیں نا ماشاء اللہ بہتی زبدست یہاں پہ ہو رہے ہیں دنیا تو ابھی پہ سیزن نہیں ہے نا ابھی کسیزن ہے ابھی سردے جیسے ہیں پھر دیکھنا زیادہ ہو جائیں گے جب سردیاں آ جائیں گے فول یہ نہیں ہوگا فول سردیوں میں یہ سکڑ جاتے ہیں اچھا چلو یہ اس کو زیادہ پہتا ہے میرے کھٹی باری کرتی رہی ہے یہ پچھلے سال بھی میں نے ہوگایا تھا اسے پچھلے سال بھی میں ہوگاتی تھی مجھے پتا ہے جب اتنی دھوند ہوتے تب بھی یہ کھڑی ہوتی ہے اچھا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں چلے کوئی بات نہیں پیارے بین بھائیو اس ویلوک اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ جی خوش ہے آپ بات رہے ہیں